تو گائیس کل رات میں ایسی نیٹ فلک دیکھ رہا تھا اور وہاں پہ میں نے ایک ٹریلر دیکھا ٹریلر میں کیا تھا کہ ٹیکسٹ کسی بھی ایکٹر کے پیچھے تھا جو کہ دیکھنے میں کافی کول لگ رہا تھا میں نے سوچا کہ اس میں نیا کیا کر سکتے کیا ہم ایسا نیا ایڈ کر سکتے جس سے یہ ایفیکٹ اور بھی زیادہ کول لگے دیکھنے میں تو میں نے کچھ ایسا یہاں پہ کریئٹ کیا ہے اس ویڈیو میں اس طرح کے ایفیکٹ بنانا سیکھیں گے کہ کوئی ٹیکسٹ کو کیسے کرسکتا ہے وہ ایفیکٹ ہم یہاں پہ بنانا سیکھیں گے تو گائیس اس ایفیکٹ کو بنانا بہت ہی زیادہ ایزی ہے جتنا مسکل لگتا ہے اتنا مسکل ہے نہیں بہت زیادہ ایزی ہے کیسے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں یہاں پہ جو آفٹر ایفیکٹ یوز کر رہا ہوں فیلحال 2020 ورجن یوز کر رہا ہوں آپ نیا ورجن بھی یوز کر سکتے اچھا سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو فوٹیج ہے اس کو آفٹر ایفیکٹ میں آپ کو ایمپورٹ کرنا ہے ایمپورٹ کرنے کے بعد میں جس کو یہاں پہ ڈریک کرنا ہے تو یہ اپنے آپ یہاں پہ پروجیکٹ بن جائے گا اتنا تو پتہ ہی ہے آپ کو اب دیکھو آپ اس کو پلے کر کے جب آپ دیکھو گے تو میں اس کو یہ سنو موسن ویڈیو ہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے بعد وہ ٹیکسٹ کو جسٹ کراس کریں ٹھیک ہے تو میں اس کا میں کیا کرتا ہوں کہ میں یہاں سے اس کو کراپ کر لیتا ہوں سمپل ہی میں اس کو یہاں پہ سپلیٹ کر لیتا ہوں تو میں سپلیٹ کر دیا اور اس کے بعد میں یہاں تک ہی میں ایفیکٹ ڈانا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں پہ بھی اس کو ایڈیٹ میں جا کے اس کو سپلیٹ کر لیا ٹھیک ہے آپ نے پاس یہ فائنل فوٹیج یہاں پہ یہ بچ گیا اب میں کیا کروں گا جس اس کو ڈبلیکیٹ کروں گا کنٹول سی کنٹول کی یہ دو بار کر لیا میں نے ڈبلیکیٹ اس کو تو ایک اپنے پاس اس کے دو ورجن ہو گئے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ روٹو برس ہے روٹو برس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا تو ایک بار پڑھ کے تو کوئی بہت کول چیز ہے اور اس میں اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں اگر آپ پرانا ورجن یوز کر رہے ہو آفٹر فیک کا تو اس میں روٹو برس 1 ہے جو کہ اتنا اچھا نہیں ہے اب یہ روٹو برس 2 آیا ہے جو کہ کافی زیادہ AI technologies کے اندر ہے بہت جلدی وہ چیزوں کو ریڈ کرتا ہے اب میں نے رات میں یہ افیکٹ دیکھا اور صبح میں create کر پا رہا ہوں کیسے یہ ایسے ہے کہ میں skill share پہ نئے نئے classes try کرتا رہتا ہوں دیکھو skill share ایک online learning community ہے جہاں پہ ہزاروں انڈسٹری کے leaders دوارہ بنائے گئے ہیں یہاں پہ classes ہے اور یہاں پہ سپا video editing ہی نہیں ہے یہاں پہ آپ graphic designing yoga productivity cooking ایسے بہت سارے skills آپ یہاں پہ سیکھ سکتے ہو اور skill share کے سب سے اچھی بات یہاں پہ مجھے یہ لگتی ہے کہ یہ totally ad free totally ad free مطلب کوئی بھی distraction نہیں ہے کوئی بھی classes آپ لیتے ہو تو آپ اس classes میں گھوچ جاتے ہو بہت اچھے طریقے سے آپ کو یہاں پہ سمجھ آ جاتی ہے اور skill share پہ آپ کو premiere pro کی after effect کی cinema 4D کے اور بہت سارے software کے بہت سارے classes ملیں گے by the export جو کی اس industry کے expert ہیں ان لوگوں نے یہاں پہ classes بنائی ہوئی ہیں اور guys آپ jordi کو تو جانتے ہوں کہ jordi ایک بہت ہی famous youtuber ہے جو کی cinecom.net چلاتے ہیں youtube پہ ان کے classes بھی skill share پہ ہے جو کی میں نے خود لیا ہوا ہے ان کے classes سے میں نے advanced masking advanced motion tracking اور بہت سارے after effects کے ایسے effects جس کو میں اب یہاں پہ use کر پا رہا اور guys skill share پہ indian creators کے بھی classes ہیں indian creators جیسے alicia sawzak illustration class لے سکتے ہو آپ لیلی سنگھ کے بھی آپ یہاں پہ classes لے سکتے ہو creator ہے جن کے آپ classes آپ skill share پہ لے سکتے ہو اور skill share کے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ کافی زیادہ affordable ہے یہاں پہ آپ membership لے کے سارے کے سارے classes آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اور سال کا membership کا cost پڑتا ہے وہ 2000 روپے ہے اور اگر اس کو مہینے میں calculate کرے گے تو 166 روپیز ہوتے ہیں جو کی آج کی rate میں اس سے زیادہ کا تو آپ pizza کھا جاتے ہوئے نا تو اسی price میں اگر آپ کو اچھے classes سیکھنے کو مل رہے ہیں تو آپ کو یہ لینا چاہیے آپ سب کے لیے بہت اچھا offer ہے کہ اس ویڈیو description میں جو link ہے اگر آپ ان کے click کرو گے تو first thousand click دوں گے ان کو one month کا free trial ملے گا مطلب one month آپ کو کچھ بھی pay نہیں کرنا تب بھی آپ سارے classes وہاں پہ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو کے طرف تو سب سے پہلا کام کی مجھے کیا کرنا ہے کہ اس subject کو یہ جو اپنا subject ہے اس کو background سے الگ کرنا ہے جیسے کہ ہم photoshop میں کرتے ہیں جیسے کہ ہم png background remove کرتے ہیں سیم آپ کو یہاں بھی کرنا ہے تو میں جیسے اس پر double click کروں گا تو یہ نئے layer میں یہاں پہ کھل کے آ گیا ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ میں جیسے rotobrass لوں گا اور rotobrass لینے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو اس کو جو drag کرو گے آپ کو side سے نہیں drag کرنا اگر آپ اس side سے کرو گے تو اس کے پیچھے کا background بھی لے لے گا تو آپ کو ایسا نہیں کرنا آپ کو اس کو اس کے اوپر جیسے آپ کو subject کو اوپر اس کو paint کرنا ہے جیسے ٹھیک ہے کیونکہ پتہ لگے کہ بھائی subject یہ ہے ٹھیک ہے اور اس کو پھر سے آپ اس کو ایسے کر کے آپ اس کو لے سکتے ہو وہ اپنے آپ subject کو پکر لے گا کہ دیکھو یہ subject ہے اب یہ extra area یہاں پہ آ رہا ہے تو آپ alt press کر کے اس area کو آپ یہاں پہ ہٹا سکتے ہو ہے نا تو یہ اس طریقے سے آپ اس کو ہٹا سکتے ہو جو بھی extra area آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی extra area ہے تو آپ اس کو ہٹا سکتے ہو ٹھیک ہے اور جیسے آپ کو کچھ اور area چاہیے جیسے مجھے یہ area اور چاہیے تو میں اس کو تھوڑا سا increase کر لوں گا تو یہ almost یہ پورا جار ہے کہ دیکھو اچھے سے یہ یہاں پہ create ہو رہا ہے اور اچھے سے یہ just اس کو select کر رہا ہے اسی میں آپ کو ٹائم لگنا ہے کہ بھائی اب یہ جو footage ہے وہ کافی busy background اسی لئے وہ اس کو read نہیں کر پا رہا ہو سکتا ہے کہ آپ کا background بیزی نہ ہو تو وہ جلدی اس کو read کر لے گا اور بہت اچھے سے آپ کو اس میں just ایک بار اس کو چیزیں مل جائے تو پھر وہ صحیح ہو جاتی ہے اور جی area مجھے نہیں چاہیے اس کو just میں الگ کر رہا ہوں اور اس کو بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ لگا رہا ہوں جیسے کہ یہ مجھے extra idea چاہیے تو میں یہاں پہ اس طریقے سے کر دیا اور یہ ایسے ہو گیا جب آپ کو لگے کہ یہ perfect select ہو گیا ہے پھر آپ کو کیا کرنا یہاں پہ freeze کا آپ یہاں پہ button دیکھ سکتے تو یہ جو freeze کا button یہاں پہ دیکھ رہے ہو just آپ کو freeze کرنا ہے تو جیسے آپ اس کو freeze کرو گے وہ automatically اس کو select کر کے اس کا background کو remove کر دے گا جو کی بہت cool چاہیے روٹو پروسس کا سب سے اچھی بات یہ ہے جبکہ یہ background بہت بیزی ہے تب بھی اس کو remove کر دے گا اب کیا ہے کہ یہ اس کا جو process ہے totally depend کرتا ہے کہ آپ کا pc کی طرح fast ہے اور کیسا pc ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کو یہ remove کر رہا ہے اب یہ process کو آپ اس کو چلنے دو اور process چلنے کے بعد میں آپ کو لگے گیا یہ ٹھیک ہے گلت ہے تو آپ اس کو چیزوں کو کرو روٹو پروس میں ایک اور option آتا ہے refine age refine age کنیس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو photoshop میں refine کر سکتے یہاں پہ آپ refine کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا research کرنا کہ refine age کیسے work کرتا ہے کافی cool چیز ہے تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ final انہوں نے اس کو remove کر دیا just میں اس کو zoom کر دکھاتا ہوں یہ کچھ اس طریقے سے ہمارا یہ footage play ہو رہا ہے کچھ اس طریقے سے ہمارا یہ just آپ main composition پہ جاؤ گے تو آپ دیکھو گے کہ یہ ایسا ہے جیسے میں نے اس کو نیچے والے کو بند کر دیا اس کو hide کر دیا تو ایسا ہے اور ہم نے ایک نیا layer create کر لیا جو صرف png ہے freeze کرنے کے بعد جیسے آپ اس کو freeze کرو گے تو اپنے آپ اس طریقے سے black background ہو جائے اگر black نہیں ہو رہا تو آپ یہاں سے چیک کر سکتے دیکھو یہ تھا ہمارا footage اور یہ ساری چیزیں ہیں اور double click کرو گے تو یہ black background پہ جائے کوئی background نہیں ہے اور جب اس کو main پہ جاؤ گے تو آپ کے پیچھے جو بھی چیز ہوگا وہ ایسا دیکھے گا جیسے کہ میں یہاں پہ کچھ اور مجھے add کرنا ہے جیسے میں یہاں پہ solid layer add کرتا ہوں تو solid layer کی طرح دیکھے سمپل سے بات ہے پیچھے بھی ہمارا video ہی ہے تو وہ video کی طرح ہی یہاں پہ دیکھے ہے تو سب سے پہلے میں text کو یہاں پہ چھوٹا کر لیتا ہوں اور میں اس کو play کرتا ہوں تو یہاں تک text ٹھیک ہے اور جب یہ jump کرتی ہے تو یہ text پیچھے چلا جائے تو آپ text کو یہاں پہ split کرنا ہے file جا کے split اور split والے کو پیچھے لے جانا ہے تو اب جب اس کو play کرو گے تو یہ کچھ ایسا دیکھے گا یہ ہوا اور ایسا ہوا ایسا ہوا جیسے یہ text کو cross کر یہ دیکھ ایسا لگ جیسے یہ cross ہو رہا ہے جو کافی اچھا لگتا دیکھنے میں اب کیا کر اندر جاؤ گے یہاں پہ text animation کے effects ڈال سکتے بہت سارے animation کے effects ہیں جو آپ ڈال سکتے جو بھی آپ کے پاس پڑا ہوگا وہ آپ یہاں پہ add کر سکتے ہو جیسے میں یہاں bounce میں پہ add کر رہا ہوں جیسے آپ drag کر رہا جب اس کو play کر وں گا تو کچھ اس طریقے سے دیکھے گا اور ایسا یہ cross ہوگا اس طریقے سے تو یہ کافی جیادہ cool لگتا ہے دیکھنے اب اس کو دھیان سے دیکھو یہ کافی بڑی لگ رہا دیکھنے اور دیکھے گا جو ہی کافی جیادہ cool لگتا دیکھنے میں میزوک اور بانگ کے چیز میں نے Premiere Pro میں یوز کیا ہے تو آپ چاہو تو Premiere Pro میں کر سکتے ہو وہاں پہ کر سکتے ہو پیچھے ٹیکسٹ بہت پہل تھا اور اس پہ بیڈیو بنائے فائدہ نہیں تھا تو میں مست ایفیکٹ رہے گا یہ ٹریلر میں ٹریلر میں یوز کر سکتے ہو سانگ میں یوز کر سکتے ہو ویڈنگ ویڈیو میں یوز کر سکتے ہو کسی بھی چیز کا ٹریلر یا پرومو بنانے میں اس ٹیپ کا یوز کر سکتے ہو ہے نا اس